اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انیکو ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میکینیکل شٹ ڈاؤن کے جو انٹرویو ہوتے ہیں پاکستان کے اندر گلف کنٹریز کے تو ان انٹرویو کے اندر کیا کیا سوالات کیے جاتے ہیں میکینیکلی تو ان کے بارے میں آج میں نے ویڈیو بنائی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو نئے ویوزر ہیں وہ ہمارے چینل انیکو ٹی وی کو سبکرائب کر لیں تو سب سے پہلے میرا کویسٹن ہے ل ایم آر اے کیا ہوتا ہے اور اس کا ابریویشن کیا ہے ابریویشن اس کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ابریویشن ہوتا ہے لاسٹ منٹ رسک اسیسمنٹ ٹھیک ہے یہ ضروری کیوں ہوتا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے جب بھی آپ کو کوئی جاب ملتی ہے تو جاب شروع کرنے سے پہلے آپ نے ل ایم آر اے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے ایک قسم کا یہ اندازہ ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں جوب کر رہا ہوں اس کے اندر کیا خطرات ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میں کس طرح آسانی سے کمپلیٹ کر سکوں گا ٹھیک ہے یہ ایک سوچ ہے یہ ایک اندازہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور مجھے یہ خطرات پیش آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا ال ایم آر اے لازٹ منٹ رسک اسیسمنٹ اس کے بعد میرا اگلا کوئیسن ہے پینچ پوائنٹ کیا ہوتا ہے تو پینچ پوائنٹ وہ جگہ یا وہ دو پارٹس جن کے اندر ورکر کا ہاتھ یا انگلی پھنسنے کے جانسوں اس جگہ کو پینچ پوائنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مثلا ہمارے دو فلنجز کے درمیان اگر انگلی پھنس گئی ہے یا ہاتھ پھنس گئی ہے اس کو کہیں گے پینچ پوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر کسی دور کے اندر ہاتھ پھنس گیا تو اس کو بھی کہیں گے کہ پینچ پوائنٹ ہو گیا اگر ہمارا پلانٹ کے اندر اکثر مونکی لیٹر لگی ہوتی ہیں جو نائنٹی ڈگری پہ ہوتی ہیں کالم وغیرہ کے ساتھ تو اگر اس کے ٹاپ پر دیکھیں تو ایک راڈ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے راڈ اگر جس جگہ پہ جا کے یہ لگتا ہے اگر کسی ورکر نے ہاتھ رکھ دیا تو اگر اس کو چوٹ آ گئی تو اس کو بھی کہیں گے پینچ پوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا پینچ پوائنٹ اس کے بعد میرا کوئسٹن ہے کنفائنٹ سپیس میں کام کرنے سے پہلے کیا کیا آرینج ہونا چاہیے مطلب آپ ایزا سپروائزر کام کر رہے ہیں آپ کو جوب ملی ہے کنفائنٹ سپیس کی تو کنفائنٹ سپیس میں جانے سے پہلے آپ کیا کیا چیز آرینج کریں گے یا کیا کیا ورک کریں گے تو اس بارے میں پوچھا گیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو پوائنٹ کے ذریعے بتا دیتا ہوں سات پوائنٹ ہے اس کے ٹھیک ہے سب سے پہلے پوائنٹ ہے آپ نے ورک پرمٹ کا آرینج کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد گیس ٹیسٹ کا ہونا ضروری ہے کنفائنٹ سپیس کے اندر اس کے بعد ہے کنفائنٹ سپیس انٹری ٹریننگ کارڈ ہونا ضروری ہے جو بھی بندہ کنفائنٹ سپیس کے اندر جا رہا ہے اس کے بعد نمبر چار پہ ہے ریسکیو پلین ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جے ایسے کا ہونا ضروری ہے اور نمبر سکس پہ ہمارا وینٹی لیشن پلین کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد نمبر سات پہ ہے ہول واتچر کا ہونا ضروری ہے تب آپ کنفائنٹ سپیس کے اندر جا کے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میرا اگلے کوئی ایسے نا ہے کہ ہارنس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹائی آف کیا ہوتا ہے اس کا انصر ہے کہ جب بھی آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں تو ہارنس تو بہن کے ہی جاتے ہیں جب آپ نے ہائٹ پہ پہنچنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی دونوں ہک کو کلمپ کرنا ہے تو اسی کو کہتے ہیں ہارنس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹائی آف ٹھیک ہے اگر آپ ایک ہک لگائیں گے تو یہ ہے ہمارا پچاس پرسنٹ ٹائی آف اگر آپ نہیں لگائیں گے تو یہ ہے زیرو پرسنٹ ٹائی آف ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ہارنس کا 100% ٹائی آف اس کے بعد میرا اگلا کوئیسن ہے اگر دو بندے کنفائنٹ سپیس کے اندر کام کر رہی ہیں ایک بندہ کسی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے تو دوسرے کو کیا کرنا چاہیے تو دوسرے کو کیا کرنا ہے کہ وہ فوراں باہر آ جائے خود جو بندہ بے ہوش ہوا ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر وہ اس کو خود نکالتا رہا اگر وہ خدا نہ خاصتا خود بھی بے ہوش ہو گیا تو دونوں بندوں کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی دوسرا حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ فوراں باہر آئے اور باہر آ کے ہول واج کو انفارم کریں تو ہول واج جو ریسکیو پنین ہوتا ہے ان کو انفارم کرے گا اور جو بھی بے ہوش بند ہے اس کو ریسکیو کر لیا جائے گا باہر اس کے بعد میرا اگلا کوئیسٹن ہے کنفائنڈ سپیس میں کام کرنے سے کیا کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں تو نمبر ون کنفائنڈ سپیس کے اندر کوئی زریلی گیس ہو سکتی ہے اس سے خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کرنٹ لگ سکتا ہے ورکروں کو اکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے کنفائنڈ سپیس میں اس کے بعد سمیل کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں اس کے بعد تنگ جگہ میں کام کرنے سے کمر درد ہو سکتے ہیں آگ لگ سکتی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بندے کی جان بھی جا سکتی ہے تو یہ تھے ہمارے کنفائنڈ سپیس کے خطرات اس کے بعد میرا اگلا کوئیسٹن ہے سکاپ فولڈنگ پر چہنے کے لیے کون سا ٹیگ لگا ہونا چاہیے اور یہ کتنے دن کے لیے ویلڈ ہوتا ہے سکاپ فولڈنگ پر چہنے کے لیے ہمارا گرین ٹیگ لگا ہونا چاہیے اور یہ ہمارا سات دن کے لیے ویلڈ ہوتا ہے جب بھی آپ نے ٹیگ چیک کرنا ہے تو چیک کرنے کے بعد آپ نے ٹیگ کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ ٹیگ کس دن کو لگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آج جا ڈیٹ ہے جس دن آپ کام کرنے جا رہے ہیں آپ سکاپ فولڈنگ کے اوپر چڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تو سات دن ہو گئے ہیں تو اس کی ویلڈ ٹی ختم ہو گئی ہے ایکسپیر ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ جو سکاپ فولڈنگ سپروائزر ہے اس کو انفارم کرنا ہے انفارم کرنے کے بعد دوبارہ اس کی انسپیکشن ہوگی انسپیکشن ہونے کے بعد اس کا نیا ٹیگ لگے گا تب آپ سکاپ فولڈنگ کے اوپر چڑھ کے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر سکاپ فولڈنگ کے جو ٹیگ ہے اس ٹیگ کے اوپر ہارنس وغیرہ علاو لکھا ہوا ہے تو تب آپ نے ہارنس وغیرہ بھی پہن کے سکاپ فولڈنگ کے اوپر چڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے